یہ بس آپ سنیں گے تو آپ کو لگ بتا جائے گا تی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لئے نیوز دے رہی ہے اور بیس منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے اگر کوئی آدمی وہ آورت کو دیکھتا ہے اور میک اپ کے ساتھ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کچھ پرابلم ہے آدمی میں آپ لڑکی کو بیس منٹ تک دیکھیں آپ کے دل میں حلچل نہیں ہوتی ہے مطلب آپ میڈی کلی بیمار ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو اپنا خود کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے اور وہ بھی دماغ کا ڈاکٹر زاکر نائک پلیز گو ہوں پلیز پلیز گو ہوں پلیز گو ہوں گو بیک اور پاکستان میں اگر باقے میں ازدار مرد ہیں اور سنت رسول کو ماننے والے مرد ہیں تو ایمی ڈیٹ جاہل لائک کو کٹر میں پھیکنا چاہیے لڑکی کا ٹیس تھا کہ اس سے جسمانی زیادتی کی گئی یہ کرنے والے کو معافی دے دی جائے گی لیکن لڑکی کا ٹیسٹ تھا خدا کی طرف سے انڈیا میں تو آپ ہیں ہم پہلے سمجھتے تھے کہ شاید انڈینز جو ہیں وہ جب سے موڈی گوبرمنٹ آئی ہے وہ ٹارکٹ کر رہے ہیں کہ آپ مسلم ہیں پاکستان جو ہے اس ایک بات پہ سارے پاکستانی جو ہیں ان میں ایک چیز پہ یونٹی ہے اور وہ یہ کہ بھارت نے بہترین کام کیا جو ڈاکٹر زاکر نائک کو اپنے آن سے باہر نکال دیا اور اس زاکر نائک کو بلایا ہے پاکستان کی اسٹیٹ نے پاکستان کی گورنمنٹ نے زاکر نائک کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بلایا ہے سارا خرچہ پانی ان کا ہم اٹھا رہے ہیں اب اب بتائیے کہ پاکستان خود ایک اسلامی کنٹری ہے اب اس جاہل نائک کو تو پاکستان کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے اور جب گیا تھا تو لوگ اس کے ہاتھ پیر چوم رہے تھے اب حالات ایسے آ چکے ہیں کہ روڈ پر لوگ اتر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ اس کو بھگاؤ یہ پورے محول کو خراب کر رہا ہے نمشکار جہین بند ماترم دوستو راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے بھارت کے بہوڑے جاکر نائک کے نئے نئے کارنامے پاکستان میں سرچڑ کر بول رہے ہیں جی ہاں دوستو ایک مہنی کے لیے اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر پاکستان پہنچے جاکر نائک پاکستان کے لیے ہی مصیبت بن گئی ہیں نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ پاکستانیہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ جاکر نائک کو پاکستان سے لات مار کر بھگا دیں جاکر نائک کی پوجہ کرنے والا پاکستان آج بھارت کے دورہ جاکر نائک کو بھگائے جانے کو جائے ٹھیرا رہا ہے اور پاکستان سرکار سے جن تک گوہار لگا رہی ہے کہ جاکر نائک کو جل سے جل پاکستان سے بھگا دیا جائے تو دوستہ آئی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا جاکر نائک کے ایک اور نئے کارنامے کو لے کر کیا کہنا ہے ان کے نئے کارنامے جب سے پاکستان آئے ہیں ان کے کارناموں پر کارنامے ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے یہ جاکر نائک نے کہا ہے کہ اگر آپ بیس منٹ تک لڑکی کو میک اپ کیے ہوئے جو لڑکی ہے اس کو دیکھتے رہے ہیں اور آپ کے دل میں حلچل پیدا نہ ہو آپ کا ایمان نہ ڈولے آپ جو ہے وہ میں کیا کہوں اس کے اوپر تو آپ آدمی نہیں وہ پروشی نہیں میں کہتی ہوں زاکر نائک پروشی نہیں مہا پروش ہے بلکہ پروشی نہیں وہ کہتے ہیں وہ کس نے کہا تھا انداز اپنا اپنا میں آپ تو مہا پروش ہیں بلکہ آپ پروشی نہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسا جو بندہ ہے وہ پروشی نہیں یعنی can you imagine لڑکی نے میک اپ کیا ہوا ہے آج کل کونسے ٹی وی پہ اینکر پرسن بغیر میک اپ کیا تھی ٹی وی تو نامی اس کا ہے کہ میک اپ کر کے سب آتے ہیں اور یہ ریکوائرمنٹ ہے سکرین کی میک اپ کر کے آنا اور سیکنڈ لی ہے کہ صرف ٹی وی پہ نہیں لڑکیوں کو پورا حقہ سیلہ وہ میک اپ کر سکتی ہیں اور کرتی ہیں میک اپ کی وجہ سے اچھا پہلے ہم نے آج تک سنا تھا کہ لباس کی وجہ سے جو مولوی ہے نا پاکستان کے ملہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو لباس ہے نا یہ فہاشی پھلاتا ہے آپ نے دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے لباس پہنے ہوئے تو ظاہر ہے کہ مرد جو ہیں وہ تو پھر بے کاب ہو جاتے ہیں اور وہ تو لباس کی وجہ سے ریپ ہوتے ہیں اچھا لباس کیا ہوتا پاکستان کے اندر برکے اور ساتھ میں جو ہے وہ شلوار کمیز ہیں پجامہ پہنا اوپر کمیز پہنے دپٹے چادریں تک ہوتی ہیں میں کہتی ہوں پور دپٹہ چادر نہیں ہوگی تو پجامہ اور کمیز تو ہوگی نا ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ گلیوں میں عام شہراؤں پہ سڑکوں پہ لڑکیاں ہر لڑکی جینز پہن کے پھر رہی ہو پہنتی ہیں اس کے اوپر بھی لانگ شنٹ تھوڑی سی پہنتی ہیں بہار نکلنے سے پہلے کہ یہ تو معاشرہ ایسا نہیں ہے لڑکے نکلیں گے تو یہ تو پیچھے پیچھے یہ انڈیا نہیں ہے کہ وہاں پہ لڑکیاں سکوٹی چلا رہی ہیں موٹر سائیکلیں چلا رہی ہیں جینز پہن کے سلیولیس پہن کے پھر رہی ہیں اور کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا پاکستان کے اندر تو سلیولیس پہن کر لڑکی کا یا جینز پہن کر نکلنا ہی ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے نہیں نکل پاتی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر میک اپ کر کے یہ تو چھوڑی دیاں پاکی چیزیں میک اپ کر کے اگر لڑکی آتی ہے یہ انہوں نے اس پروگرام میں کائے بیٹھ کے یہ دیکھئے پریہ ادریس کے پروگرام میں ان کو بلائیا گیا تھا اور اس میں بیٹھ کر وہ یہ اپنے موں سے پھول جھڑے تھے اور یہ فرمودات انہوں نے کیے ہیں تو پھر تو بھائی مری جانا چاہیے سمردوں کو مطلب اگر آپ ٹوینٹی منٹس کے لیے ٹی وی دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے اور ایک اینکر پرسن اور وہاں پہ تو کئی اینکرز ایسی ہیں جو سر پہ تو پٹا بھی یہ دیکھنا ہے یہ اینکر تو دیکھیں اب انہوں نے تو میک اپ کیا ہے تو زاکر نائک کیسے بیس منٹ تک بیٹھے مجھے بتائیں میرا تو سوال یہ ہے کہ زاکر نائک سب بیس منٹ تک آپ نے کیسے برداشت کیا ہوئی 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 یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ کیا بنا ہوگا آپ کا اچھا اب زاکر نائک خود ذرا یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی ہوں ایک کہ یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کس کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ سوحہ علی خان اور شارو خان کے ساتھ زاکر نائک یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پورانی تصویر ہے ان کی ہے جی ڈی ٹی وی کی اور اس تصویر میں سوحہ علی خان کون ہے ایک فیمیل ہے ایک لڑکی ہے ایک مہیل ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب آپ پاکستان کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سامنے آتے ہیں تو سٹیج سے اتر جاتے ہیں اگر وہ سٹیج پہ آ جائیں کہ جی انہوں نے آپ آپ نے ان کو جو ہے وہ آہ شیلز دینی ہے بارہ تیرہ چودہ سال کی لڑکیاں تھی وہ اتر جاتے ہیں کہ یہ تو مہرم اور نامہرم کا معاملہ سوحہ علی خان نامہرم نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کیونکہ وہ دنیا کی بڑی سلیبریٹی سے میں آپ کو ایسی دس پکچرز اور دکھا سکتی ہوں جہاں پر زاکر نائک جہاز کے اندر کھڑے ہو کے آٹوگرائف دے رہے ہیں اور ایرو سٹیس ان کے ساتھ کھڑی آٹوگرائف دے رہے ہیں جو بھی ہے نمبر دے رہے ہوں سکتا ہے فون نمبر مانگ لے وہاں فون نمبر دے رہے ہوں ایرو سٹیس کو مجھے کیا بتا کھڑے کچھ ایسی ہو رہا ہے ابھی دسوینی آپ کو دکھا دوں کی آگے اور ایک اور میں آپ کو دکھا دی انہوں نے کہا کہ جناب میک اپ کر کے یہ خود انہوں نے کپری پینا ہوئے یہ دیکھیں خود ازاکر نائک کپری پہن کے بیٹھے ہوئے اب یہ بھی کسی مہیلا سے ہی بات کر رہے ہوں گے مہیلا بھی تو آپ کی یہ کپری دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو سکتی ہے وہ بھی پریشان ہو سکتی ہے اس کو الٹی شلٹی آجائے مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس کا بھی دل خراب ہو جائے اور وہ جا کے جو ہے وہ وامٹ کرنا شروع کرتے کہ بھائی میں نے کیا دیکھ لیا اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو ڈگری دی گئی ڈاکٹریٹ کی یہ دیکھیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری خوشی خوشی کھڑے ہو کے فخریہ جو ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کو ڈگری دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سر آپ یہ ڈگری دے رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کو اور یہ کونسی ڈگری ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری اور یہ ان باتوں کے بات دی جا رہی ہے جو ہوئی ہیں جو انہوں نے باتیں کٹ چھوڑی ہیں مجھے بتا دے آپ یعنی اس کے بعد کوئی قصہ رہ گئی تھی میں کہتے ہیں آپ ان کو ہارورڈ لے آتے ہیں یہاں پر لاکر دے رہے ہیں ڈگری کچھ اور کر لیتے آپ لوگ اچھے چلیں یہ تو ہو گیا میں آپ کو ایک اور ابھی تھہرو زرہ تھہرو رکھو زرہ رکھو اس کے اندر ہی میں نے ایک اور چیز بھی آپ کو دکھانی ہے اور سنوانی ہے بڑی ضروری ہے وہ مطلب میں تو اس کے بعد میں نے کہا ایک اور دکھانے لگی ہوں دکھانے لگی ہوں سنانے لگی ہوں آپ سلیں ہائے 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 اس میں زاکر نائک کیا کہہ رہے ہیں اس میں زاکر نائک نے یہ کہا ہے یہ جو بات ابھی کرنے لگے ہیں ان کا یہ کہنا تھا ابھی آپ کو سنا دیتی ہوں خود بھی بتا دوں انہوں نے کہا ہے کہ لڑکی کا جو ریپ ہوتا ہے وہ جو بندہ یہ کرتا ہے اس کو معافی مل سکتی ہے وہ معافی مانگ لے اس کو معافی مل جائے گی تو پھر یہ پوچھا گیا ہے کہ جو لڑکی کے ساتھ تو انجسٹس ہو گیا کہ ایک بندے نے اس کا ریپ کر دیا آپ کہہ رہے ہیں جو ریپ کرنے والا اس کو معافی مل جائے گی تو انہوں نے کہا نہیں انجسٹس نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیونکہ یہ اس کا ٹیسٹ تھا لڑکی کا لڑکی کا ٹیسٹ تھا کہ اس سے جسمانی زیادتی کی گئی یہ کرنے والے کو معافی دے دی جائے گی لیکن لڑکی کا ٹیسٹ تھا خدا کی طرف سے پھر تو مرد کی کوئی گلتی نہیں اور آپ یہ بیٹھ کر سن رہے ہیں یہ باتیں اور ان کو ڈگری دے رہے ہیں ان کو ڈاکٹریٹ کے ڈگری اس کے پر دے رہے ہیں بھائی واہ میں کہتی ہوں کیا بات ہے زبردست پاکستانیوں بلکل صحیح کر رہے ہیں آپ یہ کامرانٹی سیوری کو بلا کے یہ کوئی پوچھے کہ یہ جو ڈگری دینے کا حق ہے یہ باپ نے دیا ہے کس نے دیا یہ آپ کسی کو بھی اٹھا کے یہ دے دیں گے اور اب آپ کی اطلاع کے لیے آپ ملیشیا میں بھی آپ تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں ملیشیا میں بھی آپ یہ میسیجنگ نہیں کر سکتے ہیں اور اس طرح کی پریچنگ نہیں کر سکتے جو آپ اس وقت پاکستان میں کھڑے ہوکے کر رہے ہیں آپ کھڑے ہوکے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وائی ملیشیا اس بیٹھر دن سعودی عربیا وائی انڈیا اس بیٹھر دن پاکستان ایکچولی آپ ان دونوں کنٹریز کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھوا یار تم مجھے پلیز ایکسکیوز کر دو میں برینڈ بیسٹروں تمہارا کتنا چاہوں ان کو مہمان کے طور پر بلا کے بڑے اچھے سے رکھا گیا ہے جگہ جگہ ان کے جو بھاشن ہیں یا ان کے جو لیکچرز ہیں وہ سنوائے جا رہے ہیں لیکن جو پوزیٹیو سائن ہے وہ یہ کہ جو پبلک ہے وہ انہیں ناپسند کر رہی ہے اور بہت جلد لگ یہی رہا ہے کہ ان کی تشریف پر پڑھنے والی ہے پاکستان کے لوگ ان کی تشریف پر لات لگائیں گے اور ان کو باہر اٹھا کے پھیکا جائے گا اور دوبارہ یہ پاکستان میں قدم رکھنے کے قابل نہیں رہیں گے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ بھارت کے بھگوڑے جاکر نائک کو گیشٹ کے طور پر بلانے والا پاکستان آج ضرورتہ ہوا نظر آ رہا ہے اور بھارت کے دورہ اٹھائے گئے قدم کی تعریف بھی کر رہا ہے تو دوستو آپ کا اس پوری خبر پر اور کیا کہنا ہے ہمیں کمیٹ بکس میں جلور بتائیں خبر اچھے لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ایسی تمام خبروں سے جڑے رہنے کیلئے آپ دیکھتے رہیں راج شن دستان